بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی هو الابل والآخر والظاہر والباتن والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و مقتدانا ابل قاسم محمد سلام علی اشترین و محمد و علاہ لبیتہ طیبین الطاہرین المعسومین سیما بقیت اللہ فی الاراضین مہدی المنتسر ارباهنا و ارباه العالمین لتراب مقدمه الفدا و لعنت اللہ علا آدائهم و منکر فضائلهم و غاسب حقوقهم الى قیام يوم الدین و قال اللہ تعالی و هو اصدق القائلین قل لا اسألكم علیه اجراً الا المبدت فی القربا و قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارکم فیقم الثقلین کتاب اللہ و اترت احل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تظلو ابدا حتی یرد علی الحوز صلوات قل دمائے سور فاتحہ کی تمام مومین و مومنات کے لیے تمام علماء کرام مراجع ازام اور تمام شہدہ ملت کے لیے اور ہم سب کے آبا اجداد اور آئزہ اور اشداروں کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اس سے پہلے گفتو کا آغاز ہمارے برادر محترم مولانا شیخ ابراہیم حسین صاحب وہ خشام دید بھی کہتے ہیں اور ساتھ میں زکاو الدین صاحب یہ اللہ ان دونوں کی توفیقات میں اور اضافہ فرمائے اور آپ نے ان کی گفتو کو بھی سنی ان کا کلام بھی سنا اور جس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ واقعے کربلا کے بعد در حقیقت صرف دو نظریے ہیں حسینی اور یزیدی اور یہ دو حضرات جو ہیں در حقیقت حسینی ہیں یا کہا جا سکتا ہے کہ اشرف الانبیاء کی آل سے محبت کرنے والے ہیں بلا شک تمام ادیان اور مذاہب کا احترام ہے اور ہم کسی کو بھی جانی یا مالی کسی بھی قسم کے نقصان پہنچانوں کو صحیح نہیں سمجھتے چاہے کوئی ہندو ہو سکھ ہو یہودی ہو عیسائی ہو بودسٹ ہو کمیونیش ہو جین ہو حتی کوئی ایتھیلز بھی ہو جائے تو ہمیں لوجیکل ڈسکشن کرنا چاہیے باقی جو مذاہب اسلامی ہیں ظاہر ہے کہ مسلمان ہیں ہمارے بھائی ہیں اور سب کی جانمال عزت عبرو کا احترام ہے اور سب کو ہمیں لانا ہوگا اور دعوت دینی ہوگی مرکز اتحاد کی جانب اور مرکز اتحاد ہے ذات مقدس اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ذات مولا امیر المؤمنین صدیق اکبر فاروق حاضر امت بہی یفرق بین الحق والباطل یاسوب الدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اور یہی وہ چیز ہے جس کی جانب اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توجہ دلائی انی تارکم فی قم السخلین کتاب اللہ وعطرت احل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تظلو ابدا حتی یرد علی الحوض اور بہترین طریقے سے ہمارے برادر محترم شیخ ابراہیم حسین صاحب نے جس چیز کی جانب توجہ دلائی اسی کو میں ڈسکس کروں کہ جو انہوں نے نام لیا اردن کے سکولر کا حسن سفار سقاف اللہ ان کے تعدی بلند فرمائے کیونکہ صدیان گزر گئیں اہل بیت کے ذکر کو چھپاتے ہوئے اور جھٹلاتے ہوئے اور اسکرین سے ہٹاتے ہوئے اب ان جیسے حضرات اور ان کے والد اور ہمارے برادر محترم زکاودین صاحب جیسے یہ لوگ کہ جو صحیح معنی میں عاشق رسول اور عشق رسول ملے گا کب کہ جب ان کی آل سے محبت کا جلوہ نظر یہ نہیں ہو سکتا کوئی دعویٰ کرے عشق رسول کا اور آل سے بغض رکھتا جب ان سے ہماری پہلی ملاقات ہوئی تھی اور قلبی لگاؤ تھا یعنی خود بخود ایک اٹریکشن تھا ہمارے برادر محترم سے اور زیادہ ہو گیا تھا وہ یوں ہو گیا تھا کہ ان کو تو یاد ہوگا نہ ہو تو یاد ہو جائے گا آ جائے گا کہ سلام کے بعد انہوں نے فوراں کہا یا لی مجھے کہ جس سے بات پتا چلی کہ ہمارے اور ان کے درمیان ایک محبت کا رشتہ ہے اور یہ وہی رشتہ ہے کہ جس کی جانب اشرف الانبیاء نے دعوت دیتی اور فرمایا تھا انی تاریکن فیقم السخلین کتاب اللہ و عطرت احل بیتی ما اند مستکتم بہما لن تضلو ابدا حتی یرد علی الحوز میں تمہارے درمیان دو گناہ قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک کتاب خدا دوسرے میرے احل بیت جب تک تم ان دونوں سے بابستہ رہو گے تب کبھی بھی گمرا نہ ہو گے یہاں تک کہ یہ دونوں میرے پاس عوض کاؤسر پر پہنچ جائیں اور جو جانب انہوں نے توجہ دلائی اور پھر ساتھ میں حوالہ دیا کہ اللہ ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور اور مزید قرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائے کیونکہ قرب رسول اللہ آل رسول اللہ کے ذریعے سے ملے گا اور جب اشرف الانبیاء سے قرب نصیب ہوگا تو خد با خد قرب اللہ سبحانہ وآلہ نصیب ہوگا کیونکہ جو مقام آپ کا ہے اشرف الانبیاء کا بارگاہ خداون تبارک وطالہ میں وہ کسی کا بھی نہیں ہے لَوْ دَنَوْتُ أَنْمُلَةً لَحْتَرَخْتُوْ کہ جناب جبرائیل بھی وہاں نہیں جا سکتے کہ جہاں اشرف الانبیاء کے قدم گئے سلوات پڑھیں برمحمد وآل محمد اب انہوں نے در حقیقت ایک ایسا موضوع ڈسکس کیا کہ اس کے اوپر تمام مسلمانوں کو توجہ دینی چاہیے اور الحمدللہ دی جا رہی ہے ان کے والد ماجد بھی کام کر رہے ہیں اور یہ بھی کر چکے ہیں کہ جہاں ان کی مزدد کا نام مزدد رحمت للعالمین ہے تو وہاں قرآن کے سینڈر کا نام مدرسہ امام حسین ہے اور ان کے والد کے سینڈر کا نام انگلینڈ میں امام مہدی علیہ السلام کی ذات مقدس پر ہے المہدی ظاہران انسیٹیوٹ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سب کے سب در حقیقت عاشق واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جیسے نقطے کی جانب توجہ دلائی کہ لوگوں کو اہلِ بیت سے دور کیا گیا ایک جالی روایہ دلا کے وہ روایہ کیا تھی انہی تارک و فیق و سقلین کتاب اللہ وہ سننے تھی اب اتفاق سے یہ روایہ سہائے ستہ میں نہیں ہے موتہ امام مالک میں بھی ہے اور انہوں نے بھی اس کو بغیر سنت کے لکھا ہے یعنی ایسے ہی لکھا ہے کہ یہ بھی کسی کا قول ہے کوئی سند نہیں ہے جہاں تک ہمیں یاد پڑھتا ہے وہ یقالو کہ کہا گیا ہے انہی تارک و فیق و مستقلین اب آپ تصور کریں کہ مسلم موجود ہے انہی تارک و فیق و مستقلین اور پھر اس کے ساتھ می تمہیں یاد دہانی کراتا ہوں می تمہیں تنبیھ کرتا ہوں می تمہاری توجہ دلاتا ہوں کوئی بھی اس کا ترجمہ کر لیں تو آپ نے تین دفعہ فرمایا اہلِ بیت کے ذکر کے بعد کہ میں تمہیں تنبی کرتا ہوں میں تمہیں یاد دہانی کراتا ہوں میں تمہیں یاد دلاتا ہوں میں تمہیں خبردار کرتا ہوں اپنے اہلِ بیت کے بارے میں تین دفعہ آپ نے فرمایا لیکن کیا ہوا شرف الانبیاء کی آل کے ساتھ کہ جس کا اروج نظر آتا ہے آپ کے پچاس سال کے بعد کہ ان کی نواسیوں کو بازاروں اور درباروں میں پڑایا گیا چادروں کو چھینا گیا مقنوں کو چھینا گیا اب یہ سوال کرنا کہ آپ غم کیوں مناتے ہیں تو یہاں پر یہ بات واضح ہو گئی آپ نے خود بھی ان کو دیکھا کہ اب اگر کوئی سوال کرے آپ کالے کپڑے کیوں پہنتے ہیں تو واضح کہہ سکتے ہیں کہ یہ صرف شیعہ نہیں پہنتے دیئے علامت ہے عاشق رسول کی منقبت کیوں پڑھتے ہیں یہ شیعہ نہیں پڑھتے نوحہ کیوں پڑھتے ہیں یہ صرف شیعہ نہیں پڑھتے ہر وہ شخص کے جس کے دل میں رسول و آرِ رسول کی محبت ہوگی وہ غمگین ہوگا پس یہ سوال کرنا ہر محرم سے پہلے کہ شیعہ ازاداری کیوں کرتے ہیں تو یہاں ہمیں جواب دینا نہیں چاہیے یہاں پہ سوال کرنا چاہیے جو بھی عاشق رسول ہوگا وہ اشرف الانبیاء کے غم میں غمگین ہوگا اب سوال کر لیا جائے کسی سے بھی کہ شہادت امام حسین پر اگر روایتیں نہ بھی ہوتی ہیں اول تو روایات ہیں وہ الگ موضوع ہیں یعنی یہاں فرض کر لیا جائے کہ کوئی روایت نہ ہوتی تو امام حسین کی شہادت پر امام حسن کی شہادت پر حضرت زینب اور حضرت امہ کلسوم کی اسیدی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے یا غمگین ہوتے نہ سنت کی ضرورت نہ روایت کی ضرورت نہ تحقیق کی ضرورت فرض کر لیا جائے کہ کوئی بھی روایت نہ ہوتی کوئی بھی روایت نہ ہوتی تو یہ سوال کیا جاتا کہ اشرف الانبیاء اپنی آل کے قتل پر دربدری کے بعد اور ان کے مسائب دیکھنے کے بعد غمگین ہوئے ہوں گے یا خوش ہوتے ہیں اگر کوئی سمجھتا ہے کہ غمگین ہوئے ہوں گے تو پھر یہ سوال کرنا غلط ہے کہ آپ ازاداری کیوں کرتے ہیں اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اشرف الانبیاء اپنی آل کی دربدری اور قتل پر خوش ہوئے ہوں گے تو پھر مناؤ خوشی غلط سے مناؤ خوشی ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے کوئی یزید کو مانے یا نہ مانے حق ہے بھائی آپ فیرون کو مانے آپ ہٹلر کو اپنا آئیڈیل مانے ہم نے کیونے کا پروہ کا ہے لیکن بات واضح کرو کہ اشرف الانبیاء کے چاہنے والے ہو یا ان کے دشمنوں کے آل رسول کے چاہنے والے ہو یا ان کے قاتلوں کے اور یہاں سے بات واضح ہوئی کہ اشرف الانبیاء نے قطن سوگ منایا حضرت امی سلمہ کا واقعہ مشہور ہے حضرت ابن عباس کا واقعہ مشہور ہے کہ اثر آشور کہ جس اثر امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی حضرت امی سلمہ کا واقعہ مشہور ہے کہ وہ استرحت فرما رہے تھے لیکن اس سے پہلے پتا چلے کہ اشرف الانبیاء کی بارگاہ اخدس میں کبھی جناب جبرائیل اور کبھی دیگر انبیاء بار بار شہادت امام حسین علیہ السلام کی خبر بھی لاتے تھے واقعات بھی بیان کرتے تھے اور پھر جناب جبرائیل نے مٹی بلا کے دی اب یہاں پر کہا جاتا ہے کہ اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب تھا یا نہیں تو قطن ان کو اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے جو بھی تھا ان کے پاس اللہ کی جانب سے تھا یہ شرک والی بات ہی غلط ہے کیا خود ان کی حیات اللہ کے علاوہ کئی اور سے تھی ان کا علم ان کا مقام ان کا مرتبہ انہیں کس نے رحمت العالمین بنایا اللہ نے بنایا انہیں علم کس نے دیا وہ بھی اللہ نے دیا اب اگر کہا جائے کہ ان کے پاس علم غیب تھا تو کچھ شرک کی بات نہیں ہے جو کچھ تھا وہ اللہ کی جانب سے تھا اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ شیطان کو پتا چل جائے شیطان جان جائے کس کی کیا نیت ہے یہ شرک نہیں ہے لیکن اگر اللہ کا نبی کے جو اشرف الانبیاء اور رحمت للعالمین ہے ان کے بارے میں اگر کہا جائے انہیں علم ہو گیا تو یہ شرک ہے یعنی اللہ کی بارگاہ سے دھتکارے ہوئے کہ اگر یہ طاقت بیان ہو جائے تو کوئی شرک نہیں ہے لیکن وہ ذات کے جس کی کوئی حد و حدود نہیں عظمت کی اور جلالت کی اور رفعت کی ان کے بارے میں اگر آپ کہیں کہ ان کو پتا چل گیا ان کو علم ہو گیا تو یہ شرک ہے تو یہاں بھی پتا چلا کہ بھئی اشرف الانبیاء کے بارے میں اب ان کی زبان استعمال ہو رہی ہے جو اشرف الانبیاء کے فضائل کو گھٹائیں گے اشرف الانبیاء کے بارے میں بقول ان کے کہ یہ غلو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے شرک ہو رہا ہے یہ تو حرام ہے لیکن سوال کیا جائے شیطان کے بارے میں جو آپ غلو کر رہے ہیں یہ بھی حرام ہے یا نہیں ہے تو ہمیں ایک کیفیت نظر آئے گی کہ اشرف الانبیاء کے فضائل کو بھی گھٹانے کی کوشش کی گئی جس طرح سے ان کے والدین کی عظمت کو گھٹانے کی کوشش گئی ہمیں پورا دفاع کرنا چاہئے حضرت ابو طالب کو اور ہمارے برادر محترم نیبی مولانا نے بھی توجہ دلائی لیکن یہاں تو ستم یہ ہے کہ حضرت ابو طالب کا دفاع تو ضروری ہے بلا شک لیکن یہاں تو حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ علیہم السلام جو والدین ہیں اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کونے کافر کہا جا رہا ہے تو یہاں سے پتا چلا کہ ایک پورا سلسلہ چل رہا ہے اسلام کے نام میں اسلام کی آڑ میں کہ اشرف الانبیاء کے موجزات کو بھی گھٹانے کی کوشش کی جاتی ہے اشرف الانبیاء کے فضائل کو بھی گھٹانے کی کوشش کی جاتی ہے اشرف الانبیاء کے والدین کے فضائل کو بھی گھٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے اشرف الانبیاء کے وہ چچا کے جنون والدین کے بعد پالا اور دادا کے بعد پالا ان کے فضائل کو بھی گھٹانے ہی کوشش کی جا رہی ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اشرف الانبیاء کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے خاندان پر خصوصاً ان کی آل پر ظلم اور وہ لوگ کے جن کو آپ نے شجرِ ملونہ کہا یعنی بڑی عجیب بات ہے عالم السلام وہ لوگ کے جن کو شجرِ ملونہ کہا ان کے فضائل بھی پڑے جا رہے ہیں اور ان کو بلند مقام بھی دیا جا رہا ہے اور اول الامر بھی کہا گیا اور ظلِ الٰہی بھی کہا گیا اور امیر المومنین بھی کہا گیا اور وہ حکم بن آس کے جس کے لیے کسرت سے روایات ہیں خود تمام مسلمانوں کے درمیان کہ آپ نے فرمایا کہ حکم بن آس پر وما بلد اور جو اس سے پیدا اس پر لانا تھا یعنی مروان بھی اسی میں شامل ہے اسی وجہ سے کوئی بھی مروان کو صحابی نہیں کہتا لیکن آپ دیکھیں کیا ہوا آلِ رسول کو قتل کر دیا یہ شجرِ ملونہ بھی پاور میں آگئے اور وہ حکم اور اس کی نسل پر جو آپ نے لعنت کی تھی وہ بھی پاور میں آگئے تو یہاں پہ سوال کرنا ہوگا یہ جو اشرف الانبیاء اپنی آل کے فضائل بیان کر رہے ہیں کوئی وجہ ہے یا نہیں ہے یہ جو اشرف الانبیاء ان لوگوں کی مضمت میں گفتو فرما رہے ہیں کوئی وجہ ہے یا نہیں ہے یہ جو اشرف الانبیاء فرما رہے ہیں یا علی لا يحبوك الا مؤمن ولا يبغذوك الا منافق کہ اے علی تم سے کوئی محبت نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ مؤمن ہوگا اور کوئی بغض نہیں رکھ سکتا بغض کا تعلق قلبی تعلق وہ تلوار ہاتھ میں آنے کی اور گالیوں کی بات نہیں ہو رہی بغض دل میں ہو گیا ولا يبغذوك الا منافق کہ کوئی بغض نہیں رکھ سکتا مگر یہ کہ وہ منافق تو یہی سے دقت کی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اشرف الانبیاء اہل بیت کے فضائل بیان فرما رہے ہیں یہ جو اشرف الانبیاء مولا امیر المؤمنین کے بارے میں فرما رہے ہیں لا يحبوك الا مؤمنون ولا يبغذوك الا منافق اور پھر اس کے بعد بن امیر کو شجر ملونہ کہہ رہے ہیں مروان اور آل مروان پر لانت بھیج رہے ہیں اور خود مروان کے باپ پر لانت بھیج رہے ہیں تو یہ کیوں کر رہے ہیں یعنی صرف ایسے ہی بتا رہے ہیں کہ یہ اچھے ہیں یہ برے ہیں کہ اس کا آگے نتیجہ نکلا تو آگے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر دین لینا ہے تو ان سے لوگ جن کے فضائل بیان کی ہیں اور اگر ہدایت چاہیے تو ان سے ملے گی کہ جن کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو ان سے محبت کرے گا وہ مؤمن ہے جو ان سے بغذ رکھے گا وہ منافق ہے اب اس سے ہی دین لینا ہے اس سے ہی ہدایت لینی ہے اور وہ لوگ جن کو شجر ملونہ کہا اور جن پر لانت بھیجی نہ انہیں اپنا حاکم بنانا ہے نہ ان سے دین لینا ہے نہ ان سے حلال لینا ہے نہ ان سے حرام لینا ہے سلوات پڑھیں برمحمد والمت تو جو تاریخ اسلام کا ایک اہم ترین موضوع ہے اور اس موضوع کو باقی رکھا گیا ہے خصوصاً واقع کربرا کی صورت وہ موضوع ہے مظلومیت اہل بیت اب عام طور پر شور کیا جاتا ہے کہ آپ اہل بیت کا زیادہ ذکر کرتے ہیں نہ اہل بیت کا نہیں کرتے ہم جب ہم اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں جب بھی اشرف الانبیاء ہی کا ذکر کرتے ہیں کیوں کیوں کہ ہم کس کے اہل بیت کو مان رہے ہیں اور کیوں مان رہے ہیں ہم اہل بیت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں آل کا ذکر نہیں کرتے ہم کسی ہم آل محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں کیوں کہ قرآن میں حکم ہوا اللہ سبحانہ وآلہ کی جانب سے اور یہ قرآن بھی ہمیں ملا کس سے زبان متحر رسول اللہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بس یہ ذہن میں رکھیں کہ ہدایت کے لیے جو ذات انسانوں کے درمیان ہے اور تمام عالمین کے لیے مرکز اور محبر ہے وہ ذات ذات مقدس اشرف الانبیاء ہے ہمیں کلام خدا بھی کہیں اور سے نہیں ملتا وہ انہیں کی زبان متحر سے ملا ہے ہم نے انہیں مانا ہے اور ان کے فضائل سے آشنا ہو کر مانا ہے تو ہم نے یقین کیا ہے کہ یہ جو انہوں نے فرمایا قال اللہ سبحانہ وآلہ تو ہم نے اللہ سے نہیں سنا ہم نے زبان متحر اشرف الانبیاء سے سنا ہے بس قول خدا کا دار و مدار بھی زبان متحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اور آل محمد کا تعلق بھی زبان اشرف الانبیاء پر ہے بس کلام خدا بھی یاد رکھیں اس کا دار و مدار کلام خدا ہے خدا کا اس میں کوئی شک نہیں لیکن دار و مدار کس پر ہے نبوت اشرف الانبیاء زبان اشرف الانبیاء پر آل محمد کا دار و مدار بھی اشرف الانبیاء پر ہے اور اسی وجہ سے آپ نے فرمایا اب جب آپ کی ظاہری زندگی ہے تو دین آپ کی ذات ہے الگ سے کوئی اللہ ہی نظر آر آپ کو اللہ کا کلام بھی آپ کی زبان سے ہے اور آپ کا عمل خود خجت ہے وہ بھی آپ کے ذریعے سے ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعد کے لیے آپ نے کیا پولیسی دی بعد کے لیے کیا پولیسی دی بعد کے لیے جو آپ نے پولیسی دی وہ فرمایا انی تارکن فیقم سخلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی ما انتمسکتم بهما لن تظلو ابدا حتی یرد علی الحوض میں تمہارے درمیان یہ دو گران قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں یعنی کیا مراد ہے کہ میں اب تمہاری نگاہوں کے سامنے نہیں ہوں گا اب جو ہدایت ہے وہ کس کے ذریعے سے ہوگی قرآن اور اہل بیت کے ذریعے سے پس دین قرآن اور اہل بیت یہ ایک مکمل جملہ ہو گیا لیکن اگر اس کو کھول کھول کے بیان کیا جائے تو کہا جائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں کچھ جاننا ہے تو قرآن اور اہل بیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کے بارے میں اور اسماء غسنہ کے بارے میں جاننا ہے تو قرآن اور اہل بیت انبیاء کے بارے میں جاننا ہے اور ان کی صفات کے بارے میں جاننا ہے تو قرآن اور اہلِ بیت اللہ کے نبی کے عوصیہ کے بارے میں اور ان کے جانشینوں کے بارے میں جاننا ہے تو قرآن اور اہلِ بیت حرام کے بارے میں جاننا ہے تو قرآن اور اہلِ بیت حلال کے بارے میں جاننا ہے تو قرآن اور اہلِ بیت غرض یہ کہ وہی ایک جملہ کہ اگر دین چاہیے بعد اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پھر ہمیں قرآن اور اہلِ بیت سے باوستہ ہونا اب یہاں پہ سوال ہو کہ پھر قرآن کو کس سے سمجھنا ہوگا تو جواب ملے گا اہلِ بیت سے بعض زفر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے قرآن اہلِ بیت جب کہہ دیا تو سنت کہاں گئی کہا جائے گا آپ نے اپنے باد اپنی سنت کو اپنے دین کو سمجھنے کے لئے دو سورس چھوڑے ہیں اس میں سنت کا انکار نہیں ہے سنت ملے گی ہی دن دو جگہ سے پس اصلِ دین جو ہے وہ یاد رکھیں کہ گھماں پھرا کے کہا جا سکتا ہے اگر اس کو کئی جگہ سے کہا جائے اصلِ دین جو ہے وہ اطاعتِ خدا ہے وہ شک ہے اس میں رہی ہے حکمِ خدا بچے اللہ ملکل صحیح ہے حکمِ خدا کان سے ملے گا اشرف الانبیاء سے اصلِ دین کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے سنتِ رسول اللہ جب سنتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیا قولِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیا عملِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیا تو قرآن بھی آگئے اس میں خدا آپ کی تعلیمات بھی آگئیں اہلِ بیت بھی آگئے اب اگر کوئی فقط قرآن کی بات کرے جیسے کہ آج کل بعض دفعہ لوگ کہہ دیتے ہیں اور بعض دفعہ لوگ اپنے آپ کو انٹرلیکچوال سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو آپ ہمیں قرآن سے ثابت کر کے بتائیں تو مانیں گے اس کا مطلب ہے وہ اشربیہ کے مقابلے میں کھڑا ہے کیونکہ آپ نے یہ نہیں فرمایا انی تارکم فیقم الثقیل القرآن 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 نہ آپ نے فرمایا انی تارکم فیقم الثقلین دو گناہ قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک میرے اہلِ بیت اور ایک قرآن پس دین قرآن نہیں ہے یادلہ نہ خود اشرف الانبیاء کی زندگی میں پورا دین قرآن تھا بلکہ قرآن اور اس سے ریلیٹڈ جو بھی فرمائیں گے اشرف الانبیاء آج کیا ہے قرآن اور قرآن کے بارے میں جو بھی تفسیر ہوگی تعبیر ہوگی جو احکام ہوں گے وہ اشرف الانبیاء ہی کے قطن بیان کیے ہوئے ہیں لیکن لینا اہلِ بیت سے قول اہلِ بیت اشرف الانبیاء کے قول کے خلاف نہیں ہے وہ در حقیقت خود قول اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے پس یہ سمجھنا کہ قرآن اور اہلِ بیت جب کہا تو جیسے سنت نگلیٹ ہو گئی نہ وہ سنت ہی ہے یہ سب لیکن سوال کی پیدا ہوگا کہ اب اگر قرآن کو سمجھا جائے اب اگر اہلِ بیت کو سمجھا جائے اب اگر قرآن کو سمجھنا ہو اور سنت اشرف الانبیاء کو لینا ہو کس سے لیا چاہیے وہ کہ جن کی تحارت کا اعلان اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ان سے یا وہ کہ جن کی تحارت کا کوئی اعلان نہیں فرمایا ابھی کسی کی برائی کا تصور ہی نہ کریں کچھ کی تحارت کا اعلان فرمایا ہے ایسا کچھ کا نہیں فرمایا یعنی مضمت ہے یا نہیں یہ بھی چھوڑتے ہیں نہیں فرمایا یہ بھی موضوع ہٹا دیں کہ یہ دشمن اہل بیت نہ یہ بھی موضوع ہٹا دیں کوئی اہل بیت کے خلاف ہے یا نہیں یہ بھی ہٹا دیں پقط یہ سوال کیا جائے کہ بعد اشرف الانبیاء مولا امیر المومنین وہ حضرت سلمان حضرت سلمان موتی و فرما بردار حضرت سلمان موتی و فرما بردار رسول آل رسول صحیح نہ وہاں پر کوئی برائی نظر آ رہی ہے نہ وہاں پر کوئی دشمنی نظر آ رہی ہے عظمت ہی عظمت نظر آ رہی ہے لیکن اگر اس وقت سوال کیا جاتا کہ دین ہم مولا امیر المومنین کے پاس سے جا کے لیں یا جناب سلمان سے کیا جواب ہے کہا جائے گا کہ حضرت سلمان کا لاک بلند مقام صحیح لیکن نفس رسول اللہ اگر کوئی ہے تو ذات مولا امیر المومنین کی آئے تثیر اگر نازل ہوئی ہے تو وہ ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور اگر ہمارے درمیان ایک اعلیٰ ہو تو پھر ادنہ کی جانب چاہے وہ بھی ہم سے کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو لیکن کیوں کہ ادنہ ہے ہم اعلیٰ ہی کے دامن کو تھامیں گے اور وہ اعلیٰ بعد اشرف الانبیاء کوئی اور نہیں وہ علی العلیٰ کی ایک عظیم مخلوق اشرف الانبیاء کا وسیع اور نفس علی ابن ابی طالب ہے کیا آج یہی کہہ دینا کافی ہے کہ جتنے بھی تصفف کے سلسلیں ہیں نام کسی کا بھی لیں معرفت خدا انہیں حاصل ہوتی ہے تو اسی علی کے ذریعے سے ہوتی ہے کہ جو عبد ہے علی العلیٰ کا لہذا وہ دعائیں جو مولا امیر المومنین سے ملتی ہیں کہیں نہیں ملتی ہیں اور دعاوں میں سے ایک دعا جس کا میں ہمیشہ انڈریکشن کراتا ہوں کیونکہ عام طور پر حملے ہوتے ہیں شرک کے آپ کو تاجب ہوگا دنیا میں سب سے زیادہ شرک کے حملے ہوتے ہیں بلکہ میں تو کہوں گا برادر محترم سے وہ بھی اس موضوع کو اٹھائیں سب ساتھ شرک کے حملے کون کرتے ہیں وہ پتہ ہے سلفی اور وہابی اور جتنی بربادی توحید کی انہوں نے لگائی یہ اتنی شاہدی کسی نے لگائی خدا کو جسم بھی سمجھ رہے ہیں خدا کو بغیر ڈاڑی والا نوجوان لڑکے جیسا بھی سمجھ رہے ہیں خدا کی کھال کے بھی خائل ہیں آپ کو تاجب کھل کے کہتے ہیں حتی بہت سارے سلفی اور اعلی حدیث کی خالفات دیوبندیوں سے بھی دیوبندی بھی کہتے ہیں تم نے تو اللہ کو جسم بنایا ہے بھائی لیکن سب سے بڑے ٹھیکے دار وہ بنے جبکہ شرک کا موضوع بعد میں آتا ہے تم نے تو ذات خدا کو جو ہے اتنے اٹیک کر کے ذات خدا کو شک میں ڈال دی اور وجود خدا کے انکار کے لیے جو اچھی خاصی زمین ہمبار کرتے ہیں وہ یہی لوگ کر رہے ہیں یعنی ایسا خدا جب پیش کیا جاتا ہے تو ایک بہت بڑی تعداد اللہ کے وجود کے انکار کے لیے آٹومیٹکلی تیار ہو جاتی ہے کونسا خدا جو ایک سمت میں ہوگا کونسا خدا جو ایک نوجوان کی ماظر اللہ صورت میں ہے کونسا خدا جو جہنم میں پیش ٹانگ ڈالے ہوں لیکن اگر معرفت خدا بن تبارک وچاللہ تعالیٰ چاہیے تو کہا جا سکتا ہے کہ قرآن کے بعد جو دعاؤں کی صورت میں معرفت اہلِ بیت علیہ السلام نے دی وہ کسی نے بھی نہیں تھی اور بہترین معرفت خدا کے لیے ایک دعا جس کا ہم سب نام جانتے ہیں لیکن اس کو اس طریقے سے نہیں سمجھتے کہ جو اس کی واقعن ہے اہمیت اور حیثیت ہے وہ ہے دعائے جو اشین کبیر دعائے جو اشین کبیر میں کیا ہے سو فصلے ہیں یعنی سو پیراگراف ہر پیراگراف میں دس نام ہیں یعنی ہزار اسماعوں صفاتِ الہیِ خدا بن تبارک وطاللہ نقل ہوئے ہیں اور مختلف زاویوں سے خدا بن تبارک وطاللہ کا تعرف ہوا ہے کہ اس سے بہتر مجموعہ یعنی ایک جگہ پر ایسی معرفتِ خدا بن تبارک وطاللہ جو ہمیں اشرف الانبیاء کی آل سے ملی وہ دنیا کے کسی دین اور کسی مذہب میں نہیں ہے لہذا کوئی بھی سوال کرے کہ آپ کا کیا عقیدہ ہے خدا بن تبارک وطاللہ کے بارے میں تو کوشش کریں کہ اگر وہ عربی جانتا ہے تو جو اے جوشن کبیر دے دیں اردو جانتا ہے ساتھ میں ترجمہ دے دیں ورنہ پھر انگلیش کا ترجمہ اس کو دیں اگر وہ عربی یا اردو سے آشنا نہیں اور بتایا جائے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے اللہ سبحانہ وطاللہ کو ایسا مانتے ہیں اور یہ ایک جلوہ ہے یہ مکمل جلوہ نہیں ہے کیونکہ کوئی بھی اللہ سبحانہ وطاللہ کی صفات یا ذات پر تو بہت بڑی بات ہے صفات پر بھی اہاتہ نہیں کر سکتا یہ صرف ایک جلوہ یہ جلوہ کیا ہے حقیقی نہیں ہے کیونکہ ہر ہر لفظ سے جو معرفت خداون تبارک وطاللہ ہوتی ہے وہ ہر ہر شخص کے اعتبار سے ایک دفعہ ہم کہتے ہیں یا رحمان ایک دفعہ اشرف الانبیاء فرماتے ہیں یا رحمان ایک دفعہ ہم کہتے ہیں یا رحیم ایک دفعہ اشرف الانبیاء یا مولا امیر المومنین فرماتے ہیں یا رحمان فرق ہے ہم فقط لفظ کو اور اس کے معنی کو اور اس کے مفہوم کو دیکھ رہے ہیں لیکن جو معرفت وہاں پر ہے وہ کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا لہذا دنیا کا بہترین مجموعہ کہ اس کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں جب بھی کوئی سوال کرے جہاں بھی کرے سب سے پہلے دعای جو عشن کبیر کو آئے کرو کونگو میں ایک ہمارے دوست ہیں مولانا انہوں نے بڑی اچھی ایک روش رکھی یہ مولانا ظاہر صاحب ہمارے دوست ہیں وہ کہ ہمارے سینئر ہیں انہوں نے ہزاروں لوگوں کو وہاں پر اہل بیت علیہ السلام کا عاشق بنایا اور اہل بیت کا طرفدار بنایا کئی مساجد انہوں نے تیار کی خود بنائی اور اس میں ان کے شاگر جو خود وہی کے ہیں وہ کام کر رہے ہیں لیکن انہوں نے ایک بڑا اچھا کام کیا وہ ہے یہ جو بڑا منفرد ہے اس وقت ذکر کر رہا ہوں ان کی مزد میں تسبیح حضرت قاطمہ صلی اللہ علیہہ تاقیبات کے طور پر جس ہر جگہ ہوتی ہے صحیح لیکن انہوں نے نئے طریقے سکھی ہے انہوں نے واقعا مجھے اچھا لگا تھا ایک عظمت نظر آ رہی تھی اس میں اب مثال کے طور پر ہم جب سلوات پڑھتے ہیں الگ الگ پڑھ رہے ہوتے ہیں خاموشی سے اپنا اپنا یا ساتھ پڑھتے ہیں نماز کے بعد اب اگر بعض دقائے استغفار پڑھی جاتی ہے تو سب الگ الگ پڑھتے ہیں ساتھ پڑھتے ہیں ان کیاں تسبیح حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہہ ساتھ پڑھی جاتی ہے پوری مسجد تیار ہے تیاری ہو چکی ہے ذہنی طور پر یعنی انہوں نے تربیت کر دی ہے سب ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اتنی ردم سے مسجد ہونج رہی ہوتی ہے پھر سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ اور حرم ان کی مسجد میں خطبہ نے کوئی شرکت کی اب نہیں معلوم کہ کیا غاجبی چیزیں آگئی ہوں گی ظاہر دعا جوشن کبیر کی ایک فصل ہر نماز کے بعد دعا جوشن کبیر کی ایک فصل یعنی دس اسمہ ایک ان کے امام جماعت پڑھتے ہیں سب وہ دہ رہتے ہیں تو بعض دفعہ بعض یہ جو لوگ ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں توحید کے ان کو تو جھٹکا سا لگ جاتا ہے منظر دیکھ کے لہذا بعض نے کہا بھی کہ بھئی یہ تو دعا بڑی اچھی ہے تو وہ ماشاءاللہ بڑے بازوخ و بڑے مزاقی اب یہ کہتے ہیں کہ تم اہلِ بیت سے دور ہوئے اور ننانوے نام سے آگے نہیں بڑھ سکے اہلِ بیت کے ذریعے سے یہ ہزار نام ملتے ہیں سلوات پڑھیں برمحمد والے محمد لیکن وہ ننانوے نام ایسا نہیں ہے کہ ان کا معاملی سمجھے وہ ہمارے ابھی ہیں لیکن ننانوے سے آگے بعد بڑھی کے نہیں بڑھی وجہ کیا ہے کہ خدا ون تبارک وطالہ کی ذات لا محدود ہے صفات لا محدود ہے معرفت لا محدود ہے ہزار بھی کم یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ دعائیں کس میں ہیں مکتب اہلِ بیت کس سے ہیں وہ اشرف الانبیاء اور ان کی آل سے اس کی ایک فیصد بھی دعائیں نہ کسی مذہب اسلامی میں ہیں اور نہ کسی دیگر دین میں ایک فیصد ہیں دعائیں یہودیوں میں بھی ہیں عیسائیوں میں بھی ہیں ہم بات کر رہے ہیں اس کی ایک فیصد بھی نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ معرفتِ خدا ون تبارک وطالہ اگر ملے گی بعدِ اشرف الانبیاء اپنے زمانے میں اشرف الانبیاء کے زمانے میں اشرف الانبیاء سے ملے گی ان کے علاوہ کہیں نہیں مل سکتی بعدِ اشرف الانبیاء اگر معرفت ملے گی تو صرف کہاں سے ملے گی وہ ملے گی ان کی آل سے کیونکہ آپ نے فرمایا انی تارکم فیقم ثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی ما انت مسکتم بہما لن تظلو ابدا حتی یرد علی الحوز سلوات پڑھیں برمحمد والے محمد اب ممکنے کوئی کہے کہ ہم نے کہا آل سے ملے گی قرآن سے کوئی نہیں ملے گی ہاں قرآن سے ملے گی لیکن قرآن سے بھی جب ملے گی جب اب آل سے وابستہ ہوں گے اور اگر آل سے وابستہ نہ ہوں گے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو جسم نظر آئے گا بلکل ویسے ہی جیسے سلفیوں اور وہابیوں میں لہذا وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ ہے جسے میں اللہ کا ہاتھ سب کے ہاتھوں کے اوپر ہے لیکن اہل بیت سے جب آل سے وابستہ ہوں گے تو کیا ملے گا کہ ہاتھ سے مراد ہے اللہ کی قوت اللہ کی طاقت کہ خدا وان تبارک وطالعہ کی طاقت اور قدرت ہر طاقت اور قدرت سے زیادہ ہے پردو میں جب ہم کہتے ہیں قانون کا ہاتھ بہت لمبا ہے تو اس کے کیا مانا ہوئے کہ قانون ایک بہت بڑی چیز ہے مثال کے طور پر بیس میل مونچی تو ہے تو پھر اس کا ہاتھ ہے جو ہے مثال کے طور پر جو ہے وہ دوڑھائی میل ہے نہیں 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 قانون کا ہاتھ جو ہے وہ تو بہت لمبا ہے کتنا لمبا ہے بھی قانون کا ہاتھ اتنا لمبا ہے مجرم بھاگے گا پاکستان سے یا مثلا کینیڈا پاکستان نے پکڑ لے گا کینیڈا سے بھاگے گا پاکستان میں پاکستان سے بھاگا مثلا تو پاکستان میں قانون کا ہاتھ اتنا لمبا ہے یورپ سے بکڑ لے گا اچھا یعنی آٹھ دس ہزار میل لمبا ہاتھ ہے قانون کا اس کا مطلب ہے خود کتنا بڑا ہوگا وہ کہا جائے گا یہاں پر مراد ہو رہی ہے قانون یعنی پاورفل ہے تو کہا جائے گا جب قرآن میں بات ہو رہی ہے تو وہاں پر مراد یہ نہیں ہے کیونکہ اللہ کا ہاتھ ہے اور تخت پر بیٹھا ہے اور تخت چرچر کر رہا ہے یہ نتیجہ ہے اہلِ بیت سے دوری اس وجہ سے ہم نے کہا کہ صرف قرآن کے پاس جو جائے گا اور وہاں سے اگر اللہ کا ہاتھ پکڑ کے اللہ تک جانا چاہے گا تو پھر اس کو کوئی مجسمہ ہی ملے گا اللہ نہیں ملے لیکن اگر جائے گا ید اللہ فوق عیدیہم اور اس کے بعد اہلِ بیت کے ذریعے سے جائے گا تو پھر وہ اللہ ملے گا لئیسا کامس لئی شہے یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی معرفت کے سلسلے ہیں وہ سب کے سب مولا امیر المؤمنین اصد اللہ غالب علی ابن ابی طالب تک بجا کیا ہے انا مدینة العلم و علی انبابوہ ہر نبی کا سب سے اہم کام ہے معرفت خدا بن تبارک و تعالیٰ کرا پس اشرف الانبیاء کے بعد اگر معرفت ملے گی کس سے ملے گی علی ابن ابی طالب سے تو جو باز دفعوں سوال کرتے ہیں سارے سلسلے تصفف کے مولا علی تک کن جاتے ہیں صرف اس کا سمپل ایک جواب انا مدینة العلم و علی انبابوہ انا بائیت الحکمت و علی انبابوہ الحق معالالی والعلی معالقرآن القرآن معالالی والعلی معالقرآن صرف اس کا ایک جواب اتن مختصر مختصر اور یہی وجہ ہے کہ جو بھی دشمن اہل بیت ہے یہ یاد رکھیں جو دشمن اہل بیت ہیں وہ دو طرح کے ہیں لیکن آخر مگموم پھر کے وہ ایک ہی ہو جاتی ہے دشمن اہل بیت وہ صرف اہل بیت کا دشمن نہیں ہے یہ یاد رکھیں یہ چتنے دشمن تھے در حقیقت یہ معرفت خدا کے دین کے اور اشرف الانبیاء کے دشمن تھے یہ حملہ کرتے تھے دین پر توحید واقعی پر اور عظمت رسول اللہ پر حملہ اصل میں ہوتا تھا وہاں علی ابن عبی طالب نام ہے اسلام کے ارد گرد اس حصار اور قلعے کا جس کی وجہ سے یہ دین محفوظ تھا اور ہے جب حملہ ہوتا تھا دین پر تو اصل میں تیر چلتے تھے دین کی جانب لگتے تھے آکے علی ابن عبی طالب اور آلِ علی کے حملہ ماں ہوتا تھا اور یہ حملہ کرنے والے کون تھے یہ سب وہ تھے جنہوں نے اشرف الانبیاء کے دین کو مٹانے کا سوچ ہی لیا تھا اور یہ وہی تھے جو ہر جنگ سب سے آگیا تھا اب یہ کتنی عجیب بات ہے کہ اشرف الانبیاء سے جنگ کرنے والا ابو صفیان اشرف الانبیاء کے چہیتِ ترین چچا کے کلیجے کو چبانے والا کون وہ بھی ابو صفیان سے رہندہ ان کے نفس سے جنگ کرنے والا کون وہ اس کا بیٹا ان کے نواسے سے جنگ کرنے والا کون اور مشکلات اجات کرنے والا کون وہ بھی ابو صفیان کا بیٹا امام حسین سے جنگ کرنے والا کون وہ ابو صفیان کا بوتا اب آپ تصبر کریں کہ ان کو رضی اللہ بھی بنا دیا جائے جیسے بھی ہندہ کے لئے سیدہ لکھا جبکہ کوئی بھی اہل سندن کبھی بھی اس کو سیدہ نہیں لکھا یعنی کبھی بھی کسی نے نہیں لکھا یعنی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی سیدہ بنا دیا جائے اب آپ تصبر کریں کہ اشرف الانبیاء کی والدہ کے لئے کیا روایت بنائی جا رہی ہیں کہ وہ جہنم میں کافرائے ماظر ہیں مولا اشرف الانبیاء کے والد کے لئے کہا جا رہا ہے کہ وہ جہنم میں ہیں اچھا ان کی کیا خصوصیات ہے محترمہ کی کلیجہ چبانے کے بعد اور اس کے شوہر نامدار کی اتنی جنگیں کرنے کے بعد کیونکہ جی انہوں نے دیکھ لیا تھا کام کیا ہو رہا ہے تو سوال ہی کے پیدا ہوتا ہے کہ جس نے اشرف الانبیاء کو دیکھ لیا وہ مسلمان ہو جاتا ہے اور جس کے صلب میں اشرف الانبیاء کا نور رہے اور جس کے شکم میں خود اشرف الانبیاء رہے وہ مسلمان نہیں ہوتا ہے نور محمدی جہاں پر ہے حضرت عبداللہ وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے اور نور محمدی کے ساتھ جس میں محمدی جس شکم ہے یعنی حضرت عامنہ بنت بہب بہب صلوات اللہ وسلام علیہ وہ بھی مسلمان نہیں ہوئی دوزو منٹ دیکھنے والے مسلمان ہو گئے چاہے کتنی جنگیں کر لیں تو یہاں سے پتا چلتا ہے کہ رسول اور آل رسول کے خلاف پورا ایک محاص چل رہا ہے ایک بہت بڑی طاقت ایسے افراد کی تھی کہ جو جان گئے تھے کہ چلو جی اب تو ہم سلینڈر ہوئے گئے پاور تو ان کی آئی گئی ہے لیکن بعد میں ہمیں جو ہے وہ اسلام کی اینٹ سے اینٹ بجانی ہے یہی وجہ تھی کہ آپ نے کھل کے فرمایا بنومیہ شجرہ ملونہ ہے اور اس کے بعد مروان وما ولت کے اوپر کھل کے آپ نے لانتیں بھیجیں بتا دیا کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے ذریعے سے میری آل پر ستم اروج پہ پہنچ جائے اور پھر ایسے میں وہی بات جس کی جانی توجہ دلائی جائے آپ نے ایک فارمولہ دیا تھا ایک پولیسی دی تھی انی تارکم فیقم سقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تظلو ابدا حتی یرد علی الحوض اشرف الانبیاء دنیا سے رخصت ہوئے تصور کریں کہ جناب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہو رہی ہے تو گریہ فرما رہے ہیں کیا خوش خبری دی گئی تھی کیا بتایا تھا کیوں روئے آپ امام کی ولادت ہوئی تو آپ گریہ فرما رہے ہیں اس دنیا میں لیکن ابھی شہادت نہیں ہوئی ہے امام کی شہادت ہوئی اس دنیا میں اور اشرف الانبیاء ہیں اس دنیا میں تو آپ گریہ فرما رہے ہیں اور تصور کریں کہ امام حسین پر گریہ ایک ایسی سنت ہے اتنی منفرد سنت ہے کہ آپ نے اس دنیا میں یہ سنت انجام دی جبکہ شہادت امام حسین نہیں ہوئی صرف مسائب سن کر اور اس دنیا میں اس سنت کو انجام دیا ان مسائب کو دیکھ کر اور اب یہاں سے مسائب کی جانب آگے بڑھیں کہ حضرت امام سلمہ نے جب خواب میں دیکھا اور یہ خود ایک موجزہ ہے اشرف الانبیاء کا کہ اپنی ازواج میں سے کس کو دی یہ کربلا کی مٹی کہ جن کا فوراں انتقال ہو گیا اور بعد میں حضرت امام سلمہ نے کسی کو دی کہ بھئی یہ تو اشرف الانبیاء نے دی تھی تو میں وسیعت کرتی ہوں کہ جب یہ خاک خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا حسین کو مار دیا میں تو جا رہی ہوں دنیا سے کہ ایسا ہوا ایسی زوجہ کو دی کہ جو بلند ترین مقام رکھتی تھی حضرت ختیجہ کے بعد اور ایسی زوجہ کو دی کہ جو اکسٹھ ہجری تک زندہ تھی اور یہی سے پتا چل رہا ہے کہ انہیں علم غیب تھا بلا شک اللہ کی جانب سے تھا تو میں شکی کچھ نہیں سب کچھ اللہ کی جانب سے تھا جو ان کے پاس اب اسر آشور جو حضرت امام سلمہ نے وہ خواب دیکھا ایک وقت آیا کہ رحمت للعالمین کے بال بکھرے ہوئے ہیں سر میں خاک ہے آنسو جہری ہیں آپ نے سوال کیا کہ میں قربان ہو جاؤں وہاں پر یہ آپ کی کیا حالت ہے تو آپ نے فرمایا کربلا میں میرے حسین کو قتل کر دیا گریہ فرما رہے ہیں تمام اہل سنت اہل تشیعہ کا اجمع ہے کہ اگر کوئی خواب میں دیکھے اشرف الانبیاء کو پہچاننے والا لباتا تو وہ کسی اور کو نہیں دیکھ سکتا کوئی شیطان نہیں آسکتا وہ غلط خواب نہیں ہو سکتا حضرت امام سلمہ تو پہچانتی تھی تو انہی کو دیکھا پس معلوم ہوا کہ وہ اکسٹھ ہجری میں بھی گریہ کر رہے تھے اور کہیں زیادہ گریہ کر رہے تھے وہی اشرف الانبیاء جو چار ہجری کو بھی گریہ کر رہے تھے اور بعد میں بھی کر دے رہے مختلف اوقات میں گریہ فرماتے رہے اجرکم از اللہ ایک وقت آیا کہ جناب حضرت امی السلمہ اپنی جگہ سے اٹھیں آنکھ کھل گئی کھبرائی ہوئی اس بڑھاپے کے عالم میں دوڑتی ہوئے صندوق کے پاس گئیں کہ جہاں پر یہ مٹی تھی اور بعض اگر بیان ہوا کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں خون جمع کر رہا ہوں حسین کا تو آپ نے کیا دیکھا کہ وہ شیشی کے جس میں مٹی تھی اب اس میں مٹی نہیں ہے بلکہ خون ہے اور اشرف الانبیاء فرما چکے تھے کہ جب یہ خاک خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا میرے حسین کو قتل کرتی اجرک ملاللہ اشرف الانبیاء اس دنیا میں بھی گریہ فرماتے ہیں اس دنیا میں بھی گریہ فرماتے ہیں لیکن ہمیشہ میری روش ہے کہ شروع کی مجالس جناب سیدہ کے مسائب میں ہمیشہ پڑتا ہوں تصور کریں کہ اشرف الانبیاء نے امام حسین کو دیکھا تو گریہ فرمایا جب جناب سیدہ کا گریہ سنا کہ جس وقت انہوں نے پکارا اپنے بابا کو السلام علیکہ یا ابتا السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ اہاکہ ضیف علو بے بنتے کا وحبیبتے کا پھر ایک وقت آیا کہ جناب محسن شہید ہو گئے اور جناب فزہ کو پکارا یا فزہ خوزینی لقد غتلا من فی احشایا من حملن اے فزہ مجھے تھام لو میرے شکم میں جو مولود تھا اسے قتل کر دیا اجرکم اللہ ایک وقت آیا کہ نحیف و لاغر ہوتی چلی گئیں جناب سیدہ نے فرمایا مولا امیر المؤمنین سے وسیعت کی کہ یا علی مجھے رات کی تاریخی میں غصل دینا مجھے رات کی تاریخی میں حنود دینا مجھے رات کی تاریخی میں کفن دینا مجھے رات کی تاریخی میں دفن نماز پڑھنا مجھ پر رات کی تاریخی میں نماز پڑھنا مجھے رات کی تاریخی میں دفن کرنا میری قبر کو چھپا دینا میرے دشمنوں کو نہ آنے دینا ایک وقت آیا کہ مولا رات کی تاریخی میں غسل دینے میں مصروف ہیں گریے کی آواز بلند ہو گئی نگاہ یا زخم پہ پڑی یا خون پہ پڑی ایک وقت آیا کہ جنازہ تیار ہوا بس مسائب ختم ہو گئے مولا امیر المومنین نے پکارا اے حسن آؤ اے حسین آؤ اے زینہ و رم قلصوم آؤ اپنی ماں کو الودا کہو مولا فرماتے ہیں لقد حنت و انت و مدت یداہا کہ فاطمہ نے ایک آہ بھری اور گریے کی آواز بلند ہوئی اپنے ہاتھوں کو پھیلایا حسن حسین ان کو اپنے سینے سے لگایا اور خدا کی قسم آتف غیبی نے ندا دی اے علی بچوں کو ماں کے سینے سے جدا کر دو لقد اب کیا ملائکت السما مولا امیر المومن آگے بڑے امام حسن اے امام حسین ان کو اپنے سینے سے لگایا لیکن مولا آج آپ کے ہاتھ کھلے ہیں آج سے پچاس سال کے بعد کربلا کی سرزمین میں گیارہ محرم ہوگی حسین کا لاشا ہوگا کبھی زینب اور امی کلسوم رقیہ بنتی علی ختیجہ بنتی علی صفیہ بنتی علی فاطمہ بنتی علی امیر کرام بنتی علی کے گریے کی یا ندائیں بلند ہوں گی حسین کی بیٹی یہ جانتے ہوئے شاید کہ ان سب کو تو بابا کی قبر بھی دوبارہ ملے گی مجھے نہ باپ ملے گا نہ باپ کا سینہ ملے گا نہ باپ کی قبر ملے گی شاید یہی وجہ ہو کہ حسین کی بیٹی حسین کا سینہ نہ چھوڑتی تھی اب جو ندا دی گئی کہ اہلِ حرم کوپا جانے کے لیے تیار ہو جاؤ تو بیبیوں کو جدا کرنے کے لیے حسین کی بیٹی کو جدا کرنے کے لیے کبھی تازیانے پڑے تو کبھی تمہار چھوڑے